ہم بات کریں گے مانیپور کرائیسز کے بارے میں اس کی ہسٹری, ریزنز اور ایفیکٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو مانیپور کی جیوگریفی اور ڈیموگریفی دونوں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو مانیپور کی جو کرائیسز ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہسٹری کی ہسٹری کے بعد جو جیوگریفی ہے اور ڈیموگریفی ہے دونوں کی بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو مانی پور کرائیسس ہے جو مانی پور میں ابھی چل رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے کچھ کارن ہے کچھ اعتیاسی کارن ہے اور کچھ جیوگریفی جو مانی پور کی ہے وہ اس چیز کو امپیکٹ کرتی ہے اور جو بینیفٹس ہیں جو کمیونٹی ہے اس کو ایسٹی کے جو بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد جو گروپس اس کلیش میں انوالڈ ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے فائنلی ہم بات کرنے والے ہیں آرٹیکلس 371c کے بارے میں اور اس کے بعد ہم 355 آرٹیکل کے بارے میں بھی بات کریں گے کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کے ایکزیم پوئنٹ آف ویو سے بھی بہت ہونے والی ہیں تو چلیے پھر اب شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں مانی پور کرائیسس کے بارے میں تو جو پہلا آپ لوگوں کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ مانی پور کی جو جیوگریفی ہے اسے آپ لوگ سمجھئے مانی پور جو ہے وہ میامار سے سٹا ہوا آپ لوگوں کا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میامار سے سٹی ہوئی اس کی کیا ہے بانڈری ہے اور اس سے بہت سارا جو ایلیگل مائیگریشن ہوتا ہے وہ مانی پور میں ہوتا ہے اور اس جو ایلیگل مائیگریشن ہے اس کی کیا کارن ہے اور اس کی کیا ایمپیکٹ ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں کی مانی پور کا جو جیوگریفی ہے اور ڈیموگریفی ہے اس پر کیا اس کا ایمپیکٹ پڑے گا ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو مانی پور ہے مانی پور کو جو اتحاس ہے اس کے کارل کنڈوں میں الگ الگ کارل کنڈوں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کی ٹلک کا کوکٹون اس کا نام تھا پوئی ری لام یا سنہ لپاک میتہی لپاک اور میتری باکیا مانی پور اس کا میننگ جو ہے وہ ہے پردوان دی اب آ جاتے ہیں میپ میں میپ میں آپ لوگ کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں نے آپ لوگ بتایا کہ اس کی جو یہ ایریا ہے یہ آپ کا سٹا ہوا ہے میاں مار سے اور جو سب سے ایمپورڈنٹ جہاں پر سب سے زیادہ کلیش ہوا ہے وہ ہے آپ کا چورا چاندپور چورا چاندپور کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے یا اس کی جو لوکیشن ہے وہ کیوں ایمپورڈنٹ ہے اس کلیش کے لیے یا یہاں پر ہی کیوں سب سے زیادہ یہ کلیش دیکھنے کو ملا ہے تو آ جاتے ہیں اب بات آتی ہے ڈیموگریفی کی یہ سب سے بڑا ایمپورڈنٹ فیکٹ ہے ڈیموگریفی اور یہی یہی سے شروع ہوتی ہے جو کلیش کی کہانی ہے تو سب سے بہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میتیز ہیں میتیز کتنے پرسنٹ ہیں یہ ہیں آپ لوگوں کا 56% جو ہے ان کی پاپلیشن ہے اور اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو یہ کہاں پر کنسنٹریٹڈ ہے یہ یہاں پر کنسنٹریٹڈ ہے اور یہ جو ایریا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو 90% ایریا ہے مانیپور کا آپ یہ پورا ایریا دیکھ رہے ہوں گے یہ پورا کا پورا جو ایریا ہے 90% ایریا وہ آپ کا کیا ہے ہلی ایریا ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں کے ہلز ہے ہلی ایریا اور جو 10% آپ لوگوں کا ایریا ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں کا میدانی ایریا جو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جو میتیز ہیں وہ اسی ایریا میں رہ رہے ہیں اور جو یہ 90% ہیلز ہیں ان میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی یہاں پر tribal community رہ رہی ہے پہلی ہے آپ لوگوں کے ناغا اور دوسرا آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پر ہے cookies اور جو یہ clash ہو رہا ہے یہ basically آپ لوگوں کے دو tribe کے بیچ میں ہو رہا ہے میتیس اور cookies کے بیچ میں ہو رہا ہے اس کے بعد آپ تھرڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے آپ لوگوں کا 4% جسے آپ کہیں گے and اس کے بعد ہے آپ لوگوں کا next اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ ہے آپ لوگوں کا ہے bangles and others others میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ لوگوں کا 4% ٹھیک ہے 4% یہ آپ کا 6.5 تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو سب سے بڑی population ہے وہ کس کی ہے میتیس کی ہے اور میتیس کے ساتھ میں جو clash ہو رہا ہے وہ cookies جو tribe ہے اس کا ہو رہا ہے اب جو میتیس ہیں اس میں ان کی demand کیا ہے وہ demand کر رہے ہیں اسٹی 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 اسٹیٹس کی انہیں چاہیے اسٹی اسٹیٹس اب چلے جاتے ہیں تھوڑا ہسٹری میں اور تھوڑا بہت ہم دیکھیں گے جو ریجن سے ہیں اس پورے clash کے اس سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ 1949 میں جو منپور تھا وہ مرج ہوا تھا ایڈیا میں اب اس ٹائم جو میتیس تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اسٹی اسٹیٹس ہے میلز ان کا claim کرنا ہے میتیس کا claim کرتے ہیں کہ انہیں اسٹی اسٹیٹس 1949 سے پہلے انہوں کے پاس تھا مرج ہونے سے پہلے ان کا اسٹیٹس یہ تھا لیکن اس کے بعد اسے کیا کا لیا گیا واپس لیا گیا جو اسٹی اسٹی اسٹیٹس تھا اور وہ ان کے پاس نہیں رہا 1959 کی ہم بات کریں تو پوپلیشن جو میتیس کی تھی 59 تھی 59% تھی اور 2011 میں جو پوپلیشن ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں یہاں پر اور پھر سے آپ لوگ یہاں پر میپ کو اگر دیکھتے ہیں تو اگر ہم وہاں پر روز کی بات کریں تو جو اسٹی ٹرائب سے ہیں جتنے یہ ٹرائب سے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں آکے جو میدانی ایریا ہے اس پر وہاں آ کر اپنا construction کر سکتے ہیں وہاں رہ سکتے ہیں اپنا جو لینڈ ہے اسے purchase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لینڈ purchase کر سکتے ہیں لیکن جو میتیس ہیں وہ یہاں جا کر لینڈ purchase نہیں کر سکتے ہیں وہ یہاں construction نہیں کر سکتے ہیں یہاں نہیں رہ سکتے ہیں یا لینڈ پرٹیکلوری لینڈ وہ acquisition نہیں کر سکتے ہیں لینڈ نہیں purchase کر سکتے ہیں تو اس چیز سے کیا ہو رہا ہے جو میتیس ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کیا کر دیا جائے اسٹی کا اسٹی اسٹیس دے دیا جائے اس سے پہلے تھوڑا سا ہسٹری میں اور پیچھے جاتے ہیں تو جو بیڈش پیریر تھا اس ٹائم cookie tribes cookie tribes کو کیا کیا گیا تھا ناغاز کو counter کرنے کے لیے لائے گیا تھا کیونکہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ناغاز ہے اگر اس طرف ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ناغاز کا تھا بیڈش ٹائم پہ تو ان کا جو clash ہوتا تھا یہ clash کس سے ہو رہا تھا بیڈشر سے ہو رہا تھا ناغاز کا جو clash continuous clash کس کے ساتھ میں ہو رہا ہے بیڈش کے ساتھ میں ہو رہا ہے تو بیڈشر نے ناغاز کو counter کرنے کے لیے یہاں سے ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں اور map دیکھتے ہیں یہاں سے تو میامار سے کیا گیا یہاں سے cookie tribes کو لے لیا گیا ٹھیک ہے اس جگہ سے کیا کیا گیا آپ لوگوں کا cookie tribes کو لیا گیا اور اسے entry دی گئی کہاں مڈیپور کے area میں مڈیپور کے area میں اس لیے entry ملی یہاں پر اور انہیں لینڈ دیا گیا اور انہیں یہاں پہ establish کیا گیا جس سے کی وہ کیا کر پائیں جو ناغاز community ہے ان کو counter کر پائیں اب اس کا فائدہ کس کو ہو رہا تھا بیڈشرز کو ہو رہا تھا لیکن اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جو cookie tribe ہے وہ بھی اب کیا ہو گئی ہے مڈیپور کا حصہ ہو گئی ہے تو یہ آگے جا کر اگر آپ آج کی آج کی ڈیموگریفی دیکھیں تو یہ آج کی ڈیموگریفی ہے کہاں کی مڈیپور کی ڈیموگریفی 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 اس کے انڈر میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا ایک سیپریٹ نیشن کے لیے اس کے بعد 1990s میں کوکیز ڈیمانڈیٹ کوکی لینڈ لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنس یہ تھا کہ جو ناغہ تھے انہوں نے ایک ڈیفرنٹ کنٹری وہ سے ایک سیپریٹ نیشن چاہ رہے تھے لیکن جو کوکیز ہیں وہ کوکی لینڈ ایک سٹیٹ چاہ رہے ہیں دیش سے الگ نہیں ہونا چاہ رہے سیپریٹ نہیں ہونا چاہ رہے تو یہ ایک بیسک ڈیفرنس تھا دونوں کے جو ہم کہیں ڈیمانڈ میں اس کے بعد آ جاتا ہے 1993 کا دور 1993 میں وائلنٹ کلیشز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ناغہ اور کوکیز میں ناغہ اور کوکیز میں کب 1993 یہ آپ لوگوں کا پھر سے ایمبارڈٹ ہے یہاں پر کیا ہوتے ہیں وائلنٹ کلیشز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو کوکیز ہیں وہ کنسنٹریٹڈ ہو جاتے ہیں چورا چاندپور کے نزدیک میں تو ابھی یہی میں نے آپ لوگوں کو میپ میں ابھی بتایا تھا کہ جب اگر ہم یہاں پہ پھر سے ایک بار میپ میں چلتے ہیں پیچھے تو یہ ہے آپ لوگوں کا چورا چاندپور جہاں پر کی ابھی کلیشز ہو رہے ہیں تو یہی پر جو ہے یہ میتیز جو ہیں وہ اسی ایریا میں ہیں اور کوکیز بھی کیا ہو گئے جو 1993 ہم نے ابھی دیکھا کہ 93 کا دور تھا اس میں کلیشز ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر کیا ہے کوکیز کنسنٹریٹڈ ہیں اس جگہ پر وہ لوگ آ کر اکھٹے ہو گئے 2022 میں اب جو ریسینٹ میں آ جاتے ہیں تو دو ایک دو ایسی چیزیں ہو گئی جس سے کی جو کوکیز تھے وہ بھی کیا ہے تھوڑے سے اگریسیو ہو گئے ہیں اب اس میں کیا تھا ایک تھا کہ گورنمنٹ کلیم فور illegal انکروچمنٹ in ٹرائبل ایریا جو ٹرائبل ایریا ہے مڑیپور کا اس میں میاں مار سے کیا ہو رہا ہے انکروچمنٹ ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ نے کلیم کیا اب اس میں ہائی کورٹ نے بھی آرڈر دیا کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ایکشن لینا چاہیے لیکن جیسا کہ ہم نے اب آگے ہم دیکھیں گے جو 370C ہے اس کا اولنگن مانتے ہیں کوکی ٹرائبل والے جو ٹرائبل ٹرائبل لوگ ہیں انہوں نے 371C کا اس کو کیا کیا ہے اولنگن مانتے ہیں اور اس وجہ سے وہ کیا ہے ناراض ہیں یا ہم کہیں کہ وہ satisfied نہیں ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جو میتی میتی ٹرائبل ہے وہ ST status کیوں لینا چاہتی ہے تو انہوں نے اس کے دو reason ہے ویسے جو particular ان کا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنا جو ancestral land ہے culture ہے اور identity ہے اس کو safe رکھنا چاہتے اسے لیکن جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو بینیفٹ ہے وہ کہنے کہیں jobs education اور tax relief میں ملتا ہے اور سب سے بڑا جو حق ہوگا یہ ہوگا کہ چورا چاندپور ہے یا بیچ جو میدانی ایریا جہاں پر میتی رہ رہے ہیں باقی جو ٹرائبل you know communities ہیں وہ پورا اس area میں رہ رہ ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ لوگ بتا کہ جو tribal community ہے وہ میدانی area میں اپنا land لے سکتی ہے یہاں پر رہ سکتی ہے لیکن جو میتیز ہیں وہ opposite میں نہیں کر سکتے یہ land acquisition نہیں کر سکتے یا land acquire نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک جو میتیز ہیں ان کے بینیفیٹ ہوگا اگر انہیں ST status مل جاتا ہے اب یہاں پر ایک committee ہے اس STD CM آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے full form پوچھ جا سکتے ہیں exams میں scheduled tribe demand committee of money put and this group is formed by میتیز جو بھی یہ جو group ہے میتیز نے فرم کیا ہے چیز کے لئے کہ انہیں ST status دیا جائے تو یہ جو ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ STD CM جو ہے جسے میتیز نے فرم کیا ہے اپنی جو demand سے اسے رکھ نے کے لئے اب جو recent میں چورا چاندپور میں جو گھٹنائے ہوئی یا اس کے آس پاس جو بھٹنائے ہوئی اس کا جو recent یا ہم کہیں کی current reason ہے وہ کون سا ہے تو اس میں آتا ہے آپ لوگ کا سب سے پہلی چیز کی جو awesome ہے all tribal student union of money all tribal student union money poor awesome اس نے کیا کیا جو میتیز کا وہاں پر انہوں نے جو demand رکھی تھی اس tribal solidarity march نکالا اور اسی march کے باد میں جو violent clashes دیکھنے کو ملی اب یہ کہاں پر ہوا تھا چورا چانگپور district میں ہوا تھا اور چورا چانگپور district ہے وہ مڑی پور کا ایک بڑا district ہے اور جو area ہے وہ کون سا تھا آپ کا توربون area تھا 3 article 370 جیسے میں نے کہا کہ جو residents ہیں tribal area کہ جو government 2022 میں وہ پر action لینے کی کوشش کی اس میں ماننا ہے کہ government is going against article 371 کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے شورٹ میں اگر ہم بولیں تو union ہے آپ کا union means india ٹھیک ہے تو union جو کیا کر سکتا ہے وہاں کی جو legislative assembly ہے legislative assembly کے کچھ members کو لے کے کیا کیا جا سکتا ہے مڈیپور کا جو area ہے اس کے بارے میں کچھ rules بنائے جا سکتے laws بنائے جا سکتے ہیں تو اگر اس کو اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ میں by order made with respect to the state of Manipur provided for the constitution and functions of committee of the legislative assembly of the state consisting of members that assembly elected from hill areas of that state for the modification to be made in the rules of business of the government and in the rules of procedure of the legislative assembly of the state and for the special responsibility of the governor in order to secure the proper functioning of such committee but according to tribal communities they are saying government is going against this 371 c second is ka part hai ki governor shall annually or whenever so required by the president make a report to the president regarding the administration of the hill area in state of manipur and executive power of the union shall extend to the giving of directions to the state as to the administration of said area explanation in this article the expression hill area means such areas as president may by order declared to be hill against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on according with the provisions of this constitution to 355 according union kya kar sakti hai kis state ko agar us state me kuch turbulence ho chahi internal turbulence ho ya external aggression ko counter karna ho to government kya kar sakti hai waha ka joh law hai usse a apne hath me le so ye sari bata thi money kya 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 kya